اسلام علیکم چٹپٹی مسالہ بھنڈی جو بہت ہی تیسٹی ہوتی ہے اور آپ نے افسر اسے دھابے میں کھایا ہوا جب ہم اس ریسپی کو کھاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جسے پتہ نہیں کیا ہی کس طریقے سے بنی ہوئی ہے تو اس ریسپی کو ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی تیسٹی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پر رکھ دیا ہے ہم نے ایک پین اور اس میں ڈال دیا ہے اوئل اچھا ہزا گرم ہو گیا ہے تو اس میں ڈال دیں گے ہم دو میڈیم سائز کے پیاس جو ہم نے اس طریقے سے چوب کیے ہوئے ہیں ہم نے ان کو زیادہ باریک نہیں کاٹا ہے پیاس کو ایک منٹ تک ہم فرائے کریں گے بھنڈی شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو پسند نہ ہو بھنڈی بہت ہی اچھی لگتی ہے ٹیسٹ وائز بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے بڑے بھی اس کو آوریڈ نہیں کر سکتے ہیں اس میں قدرتی جو ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے پیاس جب سوفٹ ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا کلو بھنڈی جو ہم نے ایک ایک انچ کی ٹکوں میں کاٹ لی ہے اور اس کو دھوگر رکھا ہے ہم نے پہلے ہی اور بھنڈی کو ڈال کر اس کے ساتھ ہم پیاس کے ساتھ ہی فرائے کرتے رہیں گے اور گیس کی ہیٹ کو ہم یہاں پر تیز رکھیں گے ہمیں تیز ہیٹ پر اس کو چار سے پانچ میرٹ تک فرائی کرنا ہے جب تک کی پیاس ہماری گولڈ نہیں ہو جاتی اور یہ بھنڈیا ہماری اچھے سے سکھ نہیں جاتی چار سے پانچ میرٹ ہمیں اسے تیز ہیٹ پر فرائی کرتے ہوئے ہو گئے ہیں آپ دے سکتے ہیں پیاس کا بھی کلو چیز ہو گیا ہے اور بھنڈیا بھی اچھے سے سکھ چکی ہیں تو اب اسے ہم نکال لیں گے واپس سے ایک بھنڈ میں پین میں ہم نے فرسو دو تین چھمچ تیل ڈال لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم زیرہ بند ٹی سپون میں ہم لیا ہے زیرہ کوٹر ٹی سپون لیا ہے ہنگ اور دو چھٹ کے لیے ہے ہم نے اس میں آجوائن اس میں ہم ڈال دیں گے زیرہ چٹکنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم ایک انچ کا ہم نے ادھر قٹ ٹکڑا لیا ہے جو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اور ہم نے چھے لیں گے لہزوں کی کلیاں ہم نے گریر کر لیا ہے اور دو ہری میشلی ہیں جو باری کٹ لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے اب ان کو اچھے سے پہلے ہلا دیں گے ہم اچھے طرح سے ان کو ہم نے ہلا دیا ہے دیکھئے ہلکا سائز کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے لال میرش اور فوراں ہی ڈال دیں گے ہم اس کے اندر ٹاماٹو پیوری ون ٹی سپون ہم نے لال میشلیم تھی اور دو ٹاماٹو کی پیوری ہم نے پیس لی تھی میڈیم سائز کے ہم نے ٹاماٹو لیے تھے اور ان کو ہم نے مکسی میں پیس لیا تھا اس کو ہم اچھی طرح سے بھول لینا ہے اس کی پیوری کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا مسالے کا کلر آیا ہے اب باقی مسالے بھی اس میں ڈال دیں گے جس میں ہم نے دیا ہے ہاف ٹی سپون ہلڈی ون ٹی سپون لیا ہے گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک اور ون ٹی سپون دھنیا پیسا ہوا اس میں ہم ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے ملا دیں گے پانی ڈال دیں گے اس میں پانی ڈال کا ہم اچھے سے مسالے کو بھون لیں گے جب آپ لال مرچ تیل کے اندر ڈالیں تو آپ گیس کی ہٹ کو بے کل لوگ کر لیں نہیں تو دھسک اٹھ سپتی ہے مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور دیکھئے تیل جو ہے سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم تین ٹی بل سپون ہم نے لیے دہی اور تین ہی ٹی بل سپون ہم نے اس میں ملائی ہے گھر کی ملائی تو یہ اس میں ہم نے ڈال دیں گے آپ چاہے تو کریم بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے چلا دیں گے دہی کو آپ پہلے پھینٹ لیں نہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کی دانے دانے سے بن جائیں گے جو کہ بلکل اچھے نہیں لگیں گے مسالے کو ہم اچھی طرح سے دہی اور کریم ڈال کر اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم بھنڈی دیکھیں کتنی اچھی رنگت آ رہی ہے بھنڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بیش تو انشاءاللہ ہوں گی ہی ہوں گی اب اس میں ڈال دیں گے ہم ایک نیبو کا جوس اچھے سے ملا دیں اس کو ہلکے ہاتھ سے ملائیں کیونکہ بھنڈی ہم نے فرائی کی ہوئی ہے اور وہ کافی حد تک گلی ہوئی ہے دو منٹ کے لئے اسے کبر کر دیں گے اور ہیٹ کو یہاں پر ہم بلکل لو کر دیں گے دیکھیں ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ بھنڈی اچھے طریقے سے گل چکی ہے یا نہیں اب یہ تھوڑی سی ٹائٹ ہے تو اسے ہم دو سے پیر منٹ کے لئے اور کبر کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو اسے تین سے چار منٹ بھی آپ اسے پکا سکتے ہیں جب ہم بھنڈی فرائی کرتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ اس کو جب ہم نے فرائی کرنے میں اس کو کافی حد تک سوفٹ ہو جاتی ہیں تو چار سے پانچ منٹ اس کو آپ پکا لیں گے پھر اس کو ہم دکھاتے ہیں تو لگ بھک تین منٹ اسے ہو چکے ہیں اور ہم نے بھنڈی کو چیک کیا تھا اور یہ اچھی طرح سے گل چکی ہے تو اس کی گریوی بھی چیک کر لیتے ہیں مسالہ بھنڈی ہماری بلکل تیار ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی اس کی رنگت آئی ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت زیادہ اچھی ہیں تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اپنے گھر میں پوری پراتھیں یا پھر جس کے ساتھ بھی آپ کو دل کریں اس کے ساتھ کھائیں اس کو یہ بہت ٹیسٹی ریسیپی ہیں تو اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ہم اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ